لا قوة اللہ باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرع لی شدری وی شر لی امری وعلو نقدتا من لشانی افقو قولی حجبنا اللہ نیم الوکیل ونیم المولا ونیم النشیر الحمدللہ اللہ ذی حدانا لہذا وما کنا لنا تدیا لولا انحدان اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق السلاة والسلام وتحییت والکرام على نبینا المعید ورسولنا المسدد المصطفل مجد المحمود الاحمد حبیب العالمین نبی القاسم محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم من مل صالح من ذکر او انسا فہوا مؤمن اولئیکا يدخلون الجنہ یردقونا فیہا بغیر حساب سعادو محمد وعالم حمد اجان قرام قدر موضوع سامن اکرام اسلام میں خواتین کا کردار اس عنوان سے آپ کی خدمت میں گفتگو پیش کی جا رہی تھی اور سلسلے بیان کی یہ آخری مجلس ابتدا میں شہزادی خطیج القبرہ سلام اللہ علیہ اور اس کے بعد شہزادی فاطم زہرہ سلام اللہ علیہ اور دو روز سے آپ کی خدمت میں شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا تذکرہ پیش کیا جا رہا ہے اور ان کی خدمتوں کے حوالے سے گفتگو پیش کی جا رہی ہے کہ جناب زینب نے کیا ایسے کارنامہ انجام دیا کہ حسینیت کو تا قیام قیامت کے لئے زندہ اور پاہندہ بنا دیا اور یزیدیت کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا لبکہ یزید ساری طاقتوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا مال دورت کی طاقت اختیار کی طاقت میڈیا کی طاقت ساری دولت تھی اور ایک طرف علی کی بیٹی ابباس کی بہن کے پاس نہ مال ہے نہ دولت ہے نہ اختیار ہے نہ میڈیا ہے حد تو یہ ہے کہ سر ڈھاکنے کے لئے چادر بھی نہیں ہے پھر خالی ہاتھ ہونے کے باوجود وہ کارنامہ انجام دیئے کہ یزیدیت کو نیست و نابود کر دیا حسینیت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے زندہ اور پاہندہ بنا دیا کل آخر بیان میں گفتگو یہاں پہنچی تھی کہ اگر آج ہم فرش اعزا کی شکل و صورت کو دیکھتے ہیں تو اس میں شہزادی کی تدبیریں نمائع ہوتی ہے میں نے کہا تھا چھٹے امام کہتے ہیں ہمارے ممبر ہماری درسگائے ہیں اور اگر اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں اور ہمارے تعلیمی نظام پر نگاہ کرتے ہیں تو ہمارا تعلیمی نظام کئی نہ کئی کئی شرطوں کے بعد ایک بچہ ایک آدمی اس بات کی قابلیت پیدا کرتا ہے کہ کلاس روم کو اٹینڈ کرے ایک لیکچر کو اٹینڈ کرے اس میں کبھی عمر کی قید ہے میں نے کہا تھا آپ پانچ سال کے بچے کو ٹویلت میں ایڈمیشن نہیں کروا سکتے ہیں ساٹھ سال کے بوڑے کو کیجی میں نہیں بجھا سکتے امیر اپنے بچوں کو غریب اسکولوں میں نہیں بھیجتا غریب کے پاس استطاعت نہیں ہے کہ امیر اسکول میں اپنے بچوں کو پڑھائے پھر آج اس تحصف کے زمانے میں لوگوں نے اپنی اسکولیں بھی بنا لیے ہمارے مکتبیں فکر کا ہوگا ہمارا ہم خیال ہوگا تو ہمارے مدرسے میں ہماری اسکول میں ہماری کلاس روم میں شرکت کر سکتا ہے ورنہ نہیں کر سکتا اس کا مطلب ہمارے تعلیم نظام میں ایک کلاس روم میں شرکت کے لیے کبھی عمر کی قید ہے کبھی سنوں سال کے قید ہے کبھی مال و دولت کی قید ہے تو کبھی مذہب و ملت کی قید ہے لیکن علی کی بیٹی نے درسگاہ حسینی کی ایشی بنیاد رکھی جہاں نہ عمر کی قید ہے نہ امیری غریبی کی قید ہے نہ مذہب و ملت کی قید ہے پاس سال کا بچہ ہے وہ بھی تشریف لے کر آئے ساٹھ سال کا بڑا ہے وہ بھی تشریف لے کر آئے امیر ہے وہ بھی آ جائے غریب ہے وہ بھی تشریف لے آئے اپنا ہے وہ بھی آ جائے غیر ہے وہ بھی تشریف لیا نہ کسی کو روکا جاتا ہے نہ کسی کو ٹوکا جاتا ہے اجانے کرامی یہ فرشہ ذاک کی بنیادی کچھ اس طریقے سے شہزادی نے رکھی ہے درسگاہ حسینی یہاں تک گفترگل آپ کے خدمت میں نے پیش کی تھی آج دیکھئے اسی تعلیمی نظام کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہوتا کیا ہے ہر سلے بس تین سال مہاراسترابور کا جو اصول ہے رول ہے تین سال میں مہاراسترابور اپنے سلے بس کو تبدیل کر دیتا ہے بھئی اب زمانہ بدل گیا حالات بدل گئے اب جائے وہ یہ دروس نہیں یہ لیسنس نہیں ہونے چاہیے ان لیسنس کو نکالو اور چینج کر کے سلے بس کو تبدیل کر دو ہی نہیں تیسرے سال میں حکومت سلے بس کو چینج کر دیتی ہے اسی طریقے سے طریقہ تعلیم بھی تبدیل ہو جاتا ہے پہلے ایک زمانے میں سلے اور پینسل سے لوگ پڑھتے تھے پھر پین اور پینسل اور اس کا زمان آیا اور لیپٹ آور ایو انٹرنیٹ کے زمانے میں طریقہ تعلیم ہے کہ پروڈیکٹر لگا ہوا ہے بچے کے ہاتھ میں نہ کتاب ہے نہ کاپی ہے وہ ٹیب میں اس کے سارے دروس اس کا سارا سلے بس اس کے ہاتھ میں موجود ہے ہے نہیں آپ یہ بتائیے جو تعلیمی نظام میں اس قدر تبدیلی آ رہی ہے اس تبدیلی کی وجہ کیا ہے اس کی صرف وہ صرف ایک وجہ ہے کہ ہر زمانہ اپنی الگ ڈیمانڈ کرتا ہے ہر زمانہ اپنے الگ تقاضے کرتا ہے ہر زمانہ اپنی الگ مان کرتا ہے اور جیسا زمانہ ہوگا ویسے اس کی ڈیمانڈ پوری کرنا پڑے گی ویسے تقاضے پورا کرنا پڑیں گے تو میں نے کہا تین سال میں ایک شلے بس کا تبدیل کر دیا جانا طریقہ تعلیم کا تبدیل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر زمانے کی اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے ہر زمانے کی اپنی تقاضے ہوتے ہیں لیکن درسگاہ حسینی فرش اعضاء کی صورت میں شہزادی زینب نے ایک ایسی کلاسرم کا انعقاد کیا کہ چودہ سو سال سے ایک ہی طریقہ تعلیم پر تعلیمی سلسلہ جاری ہے ایک ہی نصاب پڑھایا جارہا ہے نہ کوئی تھکتا ہوا دکھائے دیتا ہے کیا منظم تعلیم نہیں ہے کیا شہزادی نے اس کو اتنی تنظیم نہیں بخشی یقیناً اتنا منظم بنایا کہ فرش اعضاء ہر زمانے کی ڈیمان آج سے چودہ سو سال پہلے جیسے مدلی سے کی جاری تھی اسی نویت سے اسی روش پر اسی طریقے پر آج بھی مدلی سے ہو رہی ہے جو دروس کربلا کل سنائے جارہے تھے چودہ سو سال سے دروس سنائے جارہے ہیں آپ دیکھیں غور کیجئے میں آپ کی خدمت میں ایک بات پیش کرتا ہوں کہ شہزادی زینب نے ذکر امام حسین کو موجزہ بنا دیا آپ اسے موجزے کم سمجھتے کوئی چیز آپ کو اچھی لگتی ہے نا پویٹری ہے اچھی لگ گئی نظم ہے اچھی لگ گئی کوئی سٹوری ہے اچھی لگ گئی کہانی آپ نے ایک بار پڑھا واہ بہت اچھی ہے دوسری بار پڑھا کیا کہنے تیسری بار پڑھا اچھا پڑھنے کی بات نہیں دیکھنے کی بھی کوئی پروگرام کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے بہت اچھا بنایا ایک بار دیکھا دو بار دیکھا تین بار دیکھا لیکن جب آپ پانچ سے چھ بار دیکھ چکے ہوتے ہیں نا تو کئی نہ کئی آپ کا من بھر جاتا ہے کہ بس اب بہت دیکھ لیا بہت پڑھ لیا بہت اچھی لگ رہی تھی آپ کو آپ نے پانچ بار دیکھا سات بار دیکھا دس بار دیکھا لیکن کئی نہ کئی جا کر وہ مرہ رہا آتا ہے کہ آپ بوریت محسوس کرتے ہیں آپ اپنا من بھرا ہوا محسوس کرتے ہیں عزیزان اگرامی یہ نیچرل ہی بات ہے انسان کی فطرت کی بات ہے لیکن شہزادی نے ذکر امام حسین نے فطرتیں بھی تبدیل کر دی بدل کے لگ دیا ایک بان نہیں دو بان نہیں میں نے کہا چودہ سو سال سے تاریخ کربلا اسی انداز سے دورہ ہی جا رہی ہے یہ یہ موجزہ قرآن میں دیکھنے میں آیا کہ آپ قرآن پڑھتے جائیے نہ کبھی تھکتے میں محسوس ہوں گے نہ کبھی بوریت محسوس ہوگی اسی طریقے سے تاریخ کربلا کی بنیاد شہزادی زینب نے ایسی رکھی آپ جتنا پڑھتے جلے جائے اتنا لطف بڑھتا چلا جائے گا نہ کبھی تھکاوت ہوتی ہے نہ کبھی بوریت محسوس ہوتی ہے رجانے کے نامی شہزادی نے ذکر امام حسین کو موجزے کی شکل عطا کر دی آپ پڑھئے قرآن کو پڑھتے ہیں قرآن کے موجزہ ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے دن بر میں ایک مسلمان پانچ بار سات بار سورہ انہوں پڑھتا ہے لیکن کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں تھک گیا بس آسے قرآن میں پڑھنا چاہیے بور ہو گیا آسے قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اجانے گرامی اسی طریقے سے کتنی مجلی سے آپ کرتے ہیں جتنی کرتے ہیں اتنی حسرتیں باقی رہ جاتی ہے کاش اور موقع ملتا تو ایک دو مجلی سے اور کر لی ہوتی کاش ایک دو تقاری اور سن لی ہوتی کاش کربلا کو اور سن لیا ہوتا تو اجانے گرامی فطرت یہ ہے کہ انسان پانچ سات بار میں بور ہو جاتا ہے تھکنے لگتا ہے لیکن ادھر شہزادی نے اس انداز سے فرشیزہ کی بنیاد رکھی کہ جتنی کربلا دھورائی جائیں گی جتنی کربلا پڑھی جائیں گی اتنائی لوگ اس سے لوگ توٹائیں گے اور فائدہ اٹھاتے چلے جائیں یہ فرشیزہ کی افادیت میں ہے کہ فرشیزہ ہر زمانے میں اپنا کام کر رہا ہے اور کرتا رہے گا شہزادی نے کچھ اس انداز سے اس کی بنیاد رکھی ہے اور یوں ہی دھوڑی اجانے گرامی بغیر علم کے اتنی منظم تدبیریں کی جا سکتی اسی لیے چوتھے امام نے دربار شام میں کہا تھا یا امتی اس کتی انتی آلمت غیر معلمہ فاہمتو غیر مفہمہ اے میری فوپی آپ خاموش ہو جائیے اب ایسی پڑھی لکھی ہے جس کو کسی نے پڑھایا نہیں ایسی سمجھی ہوئی جس کو کسی نے سمجھایا نہیں چوتھے امام روک کیوں رہے تھے اس لیے کہ شاید چوتھے امام یہ کہنا چاہتے فوپی اممہ آپ کی شخصیت عالمانہ شخصیت ہے آپ کی میاری گفتگو یا جاہل لوگ نہیں سمجھ سکیں گے یا اس لیے روکا تھا یا یہ ایک مقصد یہ ہو سکتا ہے جو مقصد آشور کے دن امام حسین نے آخری خدبیں بیان کیا جب امام حسین خیام حسینی میں کوئی نہ رہ گیا حتی ششمائے علی ازغر کے بھی شادت پیش کی جا چکی تو کیا ہوا امام حسین اپنے رہوات پر سوار ہوئے اور پسر ساتھ کے پاس آئے اور ایک خدبہ دیا اور خدبے میں کیا ارشاد فرمایا ابھی اگر تم میرا ساتھ دے دو تو میں تمہیں بخشوانے کے لئے تیار ہوں کریم ابن کریم حسین کی ذات سقی ابن سقی جس قوم نے اکبر کو مار ڈالا جس قوم نے ازغر کی جان لے لی جس قوم نے جناب قاسم کے لاشے کو پامال کر دیا جس قوم نے ابباد جیسے بھائی کے بازو قلم کر دیا آج اس کے باوجود امام حسین کرے ابھی اگر میری مان لو تو میں تمہیں بخشوانے کے لئے تیار ہوں اس کے بعد امام کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ میری باتوں کا اثر تمہارے اوپر نہیں ہوگا میں تو صرف حجت کو تمام کر رہا ہوں کیوں اثر نہیں ہوگا امام نے اس کی وجہ بھی اس خدبے میں بتایا امام کہتے ہیں فقط ملعتبتونکم من الحرام میں جانتا ہوں تمہارے پیٹ میں حرام غزائے بھری ہوئی ہے میری باتیں تمہارے اوپر اثر کرنے والی نہیں ہے میں تو بس حجت کو تمام کرنے کیلئے باتیں کر رہا ہوں شاید چوتھے امام کی نگاہیں بھی دیکھ رہی تھی اے پوپی اممہ کہ ان کے سامنے کلام کر رہی ہے ان کے پیٹ میں حرام غزائے بھری ہوئی ہے یہ آپ کی بات کبھی نہیں سمجھ سکتے اب غال کر جانگے ہیں تو شہزادی عالم ہے غیر مولمہ ہے وہ علم تھا کل میں نے پیش کیا کہ جہاں قدم رکھا ہوا یعنی زیدیت کو برباد کر کے رکھ دیا چاہے میڈیا ہو چاہے دولت ہو چاہے اختیار ہو اور ایک سوال یہ ہے کہ کیوں کر اور کیسے شہزادی کے پاس اتنا علم بغیر حاصل کیے ہوئے آ سکتا ہے ہے نہیں ہم تو دیکھتے ہیں کہ جو بچہ دنیا میں آدھا خود قرآن کر رہا ہے جب ہم ہماری ماں کے شکم سے باہر آتے ہیں تو لا تعلیمون اصویہ کچھ نہیں جانتا ہے انسان پھر وہ اسکول جائے گا مدرسہ جائے گا کسی کے سامنے زانو عجب تیہ کرے گا تب وہ علم بنے گا اب شہزادی کے علم کا اندازہ لگائیے ایسی پڑھی لکھی جسے کسی نے پڑھایا نہیں ایسی سمجھی ہوئی جسے کسی نے سمجھایا نہیں آپ دیکھیں میں اپنی خدمت میں ایک شاہی پیش کرتا ہوں اب پھر یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ کیوں کر اور کیسے شہزادی کے پاس اتنا علم آ گیا اور کیوں آیا تھا اس کی ضرورت کہاں محسوس ہوئی قرآن نے پندرہوے پارے کے آخر میں اور سولہ پارے کے ابتداء میں جناب خضر اور جناب موسیٰ کا تذکرہ کیا قرآن وہاں کے کہتا ہے کہ ایک وقت جناب موسیٰ کے ذہن میں صرف یہ خیال آیا کہ کوئی ایسا بھی ہوگا کائنات میں جو مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ہو کسی سے کہاں نہیں اس سے ایک فکر آئی خدا تو وہ ہے جو دلوں کے حال کو جانتا ہے ذہنوں کی قیفیت کو پہچانتا ہے اب یہ سوچی رہتے غرور کو تو کبھی پسند نہیں کیا نا پروردگار تکبر کبھی پسند نہیں کیا نحج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام میں شاہد فرماتے ہیں اے انسان تو کس بات پر غرور کر رہا ہے اولہو نطف آخر جیف اوسطہ حمال من نجاسہ کہ کس بات پر تجھے تکبر ہے تیری ابتدابی نطفہ نجیس سے ہے مر جائے گا تو مردار ہو جائے گا تو نجیس ہے اور پوری زندگی اپنے پیٹ میں نجاست لے کر ٹیلتا ہے ابتدابی نجیس انتہابی نجیس درمیانی حصہ بھی تیرا نجیس ہے تو کس بات پر آخر غرور کرتا ہے کرتا ہے چناب موسیٰ نے تکبر اور غرور تو نہیں کہا خیلے ایک بات آئی ذہن میں وہ بھی پروردگار کو گوارہ نہ ہوئی اب یہ سوچی رہتے ہیں کہ کوئی ہوگا جو مجھ جیسا پڑا لکھا ہوگا وہیے پروردگار ہے موسیٰ فلا دریا کے پاس جاؤ اور فلا چیز کے درق کے نیچے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جا کر ان کے سامنے زانو عدب تیہ کرو چلے جو نشانیاں بتلائی گئی تھی دھونتے دھونتے اس دریعہ کے قریب پہنچے اور اس درق کو اس طریقے بتایا قرآن نے پورا اس طریقے سے تلاش کیا اور جلدی لی میں اپنے مقصد تک پہنچنا ہوں تاکہ بات کسی طریقے سے آپ کے حوالے کر سکو پہنچے اس درق کے پاس تو ایک ضعیف آدمی کو پایا ان کی خدمت میں گئے جا کے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے ساتھ کچھ دن اٹھ بیٹھ سکو تاکہ آپ سے کچھ علم حاصل کر لو تو پہلے مرنے میں خدا نے جناب موسیٰ کو یہ تو سمجھا دیا کہ کائنات میں ایسی شخصیات بھی ہے جو تمہارے سے زیادہ علم رکھتی ہے ہے نہیں تک تو ذہن و عدت ہے کہ اچھا وہ کئی اور نہیں تھے وہ بھی نبی خدا جناب خضر تھے دونوں نبی ہم اثر ہے پروت دکار عالم نے جن کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جانے کے لیے کہتا جناب خضر کے ذات ہے خیر پہنچیں کہ آپ ہمارے اپنے ساتھ ہمیں رکھ لیجئے ہم آپ کے ساتھ کچھ دیر زہن و عدت طے کریں تاکہ کچھ علم حاصل کرسکے کچھ آپ سے قضب کرسکے جناب خضر نے کہا اِنَّكَ لَن تَسْتَطِمَعِ سَبْرَ اے موسیٰ دیکھو تم ہمارے ساتھ سبر نہیں کرسکتے تم ہمارے ساتھ برداش نہیں کرسکتے کہ ایسا مت کریں آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں آپ کے عمل سے آپ کے فیل سے آپ کے قول سے میری علم میں چند باتوں کا اضافہ ہوگا اور میں کچھ علم حاصل کرسکوں گا کہا ٹھیک ہے ہم تمہیں اپنے ساتھ رکھتے ہیں لیکن ہماری ایک شرط ہے شرط کیا ہے کہ تم ہمارے کسی معاملے میں دخل اندازی نہیں کروگے ہم جو فیصلہ لیں گے جو قدم اٹھائیں گے اس میں کہیں بھی بیچ میں تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے جناب موسیٰ تیار ہو گئے کٹھی گئے ہم اس کام کے لئے آمادہ ہے چلے جانا تھا دریا کرس کر کے سمندر کرس کر کے اس پار کشتی میں بیٹھے ابھی کشتی کچھ دیر چلی تھی کہ جناب خضر نے کشتی میں گھڑا کرنا شروع کیا چھت کرنا شروع کیا جناب موسیٰ کی نگاہ پڑی برداست نہیں کر پا ہے آئیسی بات ہے جب کشتی میں چھت ہو رہا ہے پانی بڑ جائے گا تو لوگ ڈوب جائیں گے ایک مطبع جناب موسیٰ بول پڑے خیزر کیا کر رہے ہو پانی بڑ جائے گا سب کے سب مارے جائیں گے آپ دیکھیں قرآن نے آیت کی تقرار کی ہے سولوے پانی کی ابتدائیس آیت سے ہوئی ہے جناب خضر پھر بول پڑے موسیٰ ہم نے تم سے پہلے ہی کہا تھا انکا لن تستطیم عی صبرہ تم ہمارے ساتھ سبر نہیں کر سکتے تم ہمارے ساتھ برداش نہیں کر سکتے خیر اگر آج کی زبان میں کہا جائے جناب موسیٰ نے کہا سوری غلطی ہو گئی اب کے بار آپ ہمیں اپنے ساتھ لے لیجئے اب کے آئندہ سے ایسی غلطی نہیں ہوگی کہا ٹھیک ہے آپ کو ہمارے کسی فیصلے میں کسی معاملے میں دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے کہا جیسے تیسے دریا پار ہوا اس کنارے سے اس کنارے پہنچے چلنے لگے راستہ چلنے ہیں چلتے چلتے سامنے سے جوان آتا ہوا دکھائے دیا جناب خضر نے کوئی چیز اٹھائی اور اس جوان کے سر پہ ایسا ماری کہ وہ مر گیا اب کیا تھا ایک بے گناہ کو مار ڈالا یہ بھی جناب موسیٰ سے برداش نہیں ہوا بول پڑے خیضر کیا کر دیا ایک بے گناہ کی جان لے لی ایک جوان کو مار ڈالا پھر جناب خضر نے کیا کیا اِنَّكَا لَن تَسْتَتِمَيْ سَبْرَا اے موسیٰ ہم تم سے پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ تم ہمارے معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتے تمہیں سوال کرنے کا حق نہیں ہے ہم تو پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ تم صبر نہیں کر پاؤگے تمہیں اسغار تھا کہ ہم تمہیں اپنے ساتھ رکھ لے لیکن ہم تو تم سے یہ کہہ رہتے کہ تم ہمارے معاملات پر صبر نہیں کر سکتے ہیں اب کے بار جناب موسیٰ نے ریکویس کی سوالی آخری من اپنی زبان میں لفظ قرآن کی نہیں ہے مفہوم یہی ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیجئے آپ کے غلطے ہوگی آخری چانس آخری موقع اگر آپ کے مجھ سے غلطی ہوگی تو میں بغیر کچھ کیے ہوئے بغیر وہ کیے ہوئے آپ کا راستہ الگ میرا راستہ الگ اب یہ لوگ صبح سے نکلے ہوئے ہیں کشچی کا زفر کیا پیدن سفر کیا نہ کچھ کھائے ہیں نہ کچھ پیئے ہوئے ہیں چل رہے ہیں چلتے چلتے ایک مقام آیا جب دیوار گری ہوئی تھی جناب خزر تھے گئے مٹی جمع کی قریب میں کوہ تھا کوہ سے پانی نکالا پانی کو مٹی میں ڈالا اور مٹی کو کلانے کے بعد دیوار کھڑی کرنا شروع کر دی ایٹے پتھر لاتے تھے اب دیوار کھڑی کرتے جاتے تھے اب جناب موسیٰ بھوک لگی ہوئی ہے صبح سے نکلے ہوئے ہیں کچھ کھایا نہ کچھ پیا جناب موسیٰ جناب موسیٰ سے پھر برداشت نہیں ہوا جناب موسیٰ بول پڑے خیز کیا کر رہے ہو کس کی دیوار ہے کیوں ہوں اپنے منزل پہ نہیں چلتے کچھ کھایا نہیں کچھ پیا نہیں اب جناب خزر بول پڑے اے موسیٰ اب ہماری جدائی کا وقت آ گیا تم نے کہا تھا آخری موقع دے دو ہم نے آخری موقع تمہیں دے دیا ہم تو تم سے پہلے ہی کہہ رہے تھے تم ہمارے ساتھ سبر نہیں کر سکتے اب تاریخ کہتی ہے قرآن نے لکھا یہاں سے جناب موسیٰ اور خزر الگ الگ ہو گئے میں نے آپ کی خدمت میں ریفرنس کوٹ کر دیا ہے پندرہ پارے کے آخر میں اور سولہ پارے کے ابتداء میں تذکر آئے یہ تینوں وجہ قرآن نے آگے جا کے بتائے چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے اور بات آگے چلی جائے گی وقت نہیں رہے گا کہ ساری باتیں پیش ہو سکے لہٰذا وہ باتیں نہیں بتائیں گے وانا ہر چیز کے پیچھے مسئلہ تھی کہ جناب خزر کستی میں چھیت کر کیوں رہے تھے جناب خزر نے اس جوان کو مار کیوں ڈالا اور جناب خزر کس کی دیوار کو کھڑا کر رہے تھے کس کی دیوار کو بنا رہے تھے قرآن نے آگے جا کر تینوں چیزوں کی مسئلہ تینوں چیزوں کا تذکرہ کیا اگر کسی کو شوق ہے تو جا کر قرآن اٹھا کر دیکھ سکتا ہے کہ آگے اس کے بجے فلسفہ کیا تھا جناب خزر نے کام انجام کیوں دے رہے تھے اب ہوا کیا جناب موسیٰ اور جناب خزر الگ الگ ہو گئے بات تمام ہو گئی جس بات کو مجھے آپ کی خدمہ نے پیش کرنی تھی وہ یہی تھی کہ شہزادی کی ذات بلا کیسے ممکن ہیں انتی آلمت و غیر معلمہ چوتھے امام کر رہے ہیں معصوم زبان ہے غلطی ہو نہیں سکتی خطا کے چانسس نہیں ہے کہ بھپی اممہ آپ ایسی پڑھی لکھی ہے جس کو کسی نے پڑھایا نہیں ایسی سمجھی ہوئی جس کو کسی نے سمجھا ہے نہیں تو علم شہزادی کے پاس آیا کہاں سے نہ کسی استاد کے گھر گئی نہ کسی ٹیچر کے پاس سیکھا نہ کسی کے پاس زانو عدب طے کیا تو پھر یہ علم آیا کہاں سے تاریخ کی شاید پیش کی قرآن کی شاید پیش کی کہ جناب خیجر اور جناب موسیٰ چند قدم بھی ساتھ نہ چل سکے کیوں نہیں چل پائے اس لیے کہ جناب خیجر کا علم زیادہ تھا جناب موسیٰ کا علم کم تھا اس کا مطلب اگر علم کم ہو تو چند قدم ساتھ چلنا بھی مشکل ہو جایا کرتا ہے اس لیے کہ آدمی بھی فیصلوں میں برداشت نہیں کر پاتا خزن اگر کسی بڑے مشن کے تحت کام کیا جا رہا ہو تو وہاں جو فیصلے لیے جاتے ہیں اگر علم کمی علم میں کمی ہو تو پھر ساتھ میں چلنا مشکل ہوتا ہے یہاں دونوں معصوم ہیں دونوں نبی ہیں لیکن ذرا برابر علم کی کمی اور زیادتی جناب موسیٰ اور جناب خزن کو ساتھ نہ رکھ سکی ہے نہیں دونوں نبی بھی تھے دونوں معصوم بھی تھے لیکن وہ مسئلہ تھے جو جناب خزن سمجھ رہے تھے جناب موسیٰ نہیں سمجھ رہے تھے جس کا نتیجہ کیا ہوا دونوں لوگ چند قدم بھی ساتھ نہ چل سکے آپ اندازہ کیجئے جب امام علی کی شہادت کا وقت قریب آیا تو امام علی نے اپنی بیٹیوں کو قریب بلایا اور سینے سے لگا کر کافی دیر تک گریہ کرتے رہے دنیا یہ سمجھ رہی تھی امام علی گریہ کر رہے یہ راست و سوق کھلا جب علماء نے تحقیق کرنا شروع کی تو پتا چلا علی گریہ نہیں کر رہے تھے اپنے علم کو سینہ شہزادی میں منتقل کر رہے تھے اس لئے کہ علی جانتے تھے اگر میری بیٹی زینب کے پاس ذرہ برابر علم میں کمی ہو گئی تو آج میری زینب کو ایک نہیں دو دو محصوموں کا ساتھ دینا ہے حسین کا ساتھ دینا ہے دس محرم سے مدینہ واپسی تک سیدہ سجاد کا ساتھ دینا ہے اگر علم شہزادی زینب میں ذرہ برابر کمی باقی ہو گئی تو چند قدم بھی شہزادی امامت کے ساتھ نہیں چل سکتی لہذا امام علی اپنی علمی ملاش کو شہزادی زینب کے حوالے کر کے گئے تھے اب سمجھ میں آیا انتی عالمت و غیر معلمہ یہ علم آیا کیسے بغیر پڑھے لکھے یہ الہام امام علی تھا جو اپنی بیٹی کے سینے میں منقلب کر کے گئے تھے اس لیے کہ امام جانتے تھے اگر ذرا سے علم میں کمی ہوگی تو میری زینب نہ حسین کے ساتھ چل سکے گی نہ سیدہ سجاد کا ساتھ دے سکے گی اور یہی وجہ ہے اٹھائیے تاریخ اٹھائیس رجب سے لے کر آشور تک شہزادی زینب نے امام حسین کا ساتھ دیا اور بعد آشور مدینہ واپسی تک سیدہ سجاد کا ساتھ دیتی رہی کوئی ایک موقع ایسا لاکر بتلائیے جس شہزادی نے امام کے فیصلے پر اعتراض کیا ہو آرگومنٹ پیش کیا ہو اور ایسے ایسے فیصلے امام حسین نے لیے جس کا اندابہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے ہیں آپ مجھے بتائیے امام حسین اٹھائیس رجب المرجب کو مدینہ سے چلے سن ساڈ رجلی میں تین یا چار شہبان المعظم کو مکہ مکرمہ وارد ہوئے اور امام حسین شہبان سے زلحج تک یعنی شہبان المعظم رمضان المبارک شوال المقرم مکرم زیقلت الحرام اور اس کے بعد زلحجہ تقریباً چار مہینے آٹھ زلحجہ تک یعنی یوم الترویہ تک امام حسین مکہ میں تھے کسی لیے رکے تھے امام حسین جب مدینہ چھوڑ دیا تھا ایراغ جانا تھا تو مکہ میں ٹھہرے کیوں تھے امام حسین کا ارادہ تھا کہ آخری مرتبہ حج بیت اللہ کا تواف کر لیا جائے اس شکل میں جو حج کی شکل میں کیا جاتا ہے یعنی حج کرنا چاہتے تھے لیکن این آٹھ زلحجت الحرام جہاں ساری امت مسلمہ خان خدا کے پاس آ رہی ہے فردند رسول خان خدا کو چھوڑ کر آج زلحجت حج کا آغاز ہے یہ دن ہے یوم ترویہ کا دن کہلاتا ہے جو لوگ حج پہ گئے ہیں مقام حج میں جانتے ہیں اسی دن سے عامال حج شروع ہوتے ہیں ساری دنیا ساری دنیا کے مسلمان مکہ مکرمہ میں آ رہے ہیں فردند رسول مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں چار مہینے تک رکے رہے ہیں اور پھر اس کے بعد اچانل سے امام حسین نے فیضلہ کیا جب اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے آج زلحجت و مکہ مکرمہ کو چھوڑ دیں گے اجانی گرامی کوئی تاریخ تو لاکھے بتلائیے جب شہزادی زینب نے آ کر کہاو بھئیہ جب چھوڑنا ہی تھا تو پھر چار مہینے تک رکے کیوں تھے ہے کہا شہزادی نے کوئی تاریخ نہیں کہتی شہزادی مشاور تھی بھائی کا ساتھ دے رہی تھی ہر قدم پر لیکن امام حسین کا جب فیصلہ سامنے آیا کہ ہم آٹھ دلجہ کو مکہ مکرمہ چھوڑ رہے ہیں تو شہزادی زینب نے چو چرانی کی سوال نہیں کیا کہ بھائی جب چھوڑنا ہی تھا تو رکے کیوں تھے میں ایک دو مثالیں پیش کرنا ہو کہ آپ دیکھیں شہزادی کے پاس اگر اتنا علم نہ ہوتا جتنا علم علم امامت میں تھا تو پھر شہزادی چند قدم بھی امامت کے ساتھ نہیں چل سکتی تھی ایک فیصلہ یہ ویسے تو بہت سے فیصلے امام حسین کے پورے سفر میں لیکن میں اہم ترین فیصلے آپ ہی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ شہزادی کا علم سمجھ میں آئے اور شہزادی کی خدمتیں آپ کیا حوالے کر سکے ایک فیصلہ چار مورم الحرام کا فیصلہ کیا ہوا جب لشکرِ یزید کی فوجوں پر فوجہ آنے لگی امام حسین اپنے خیام جو ہے وہ فرات کے کنارے لگا چکے تھے اور دشمنوں نے ملون نے کہا حسین تمہارے خیمیں فرات سے ہٹا دیے جائے ہمیشہ سے جنگی دستور یہ تھا کہ ہر فوجہ چاہتی تھی کہ اپنے خیموں کو دریا کے پانی کے قریب لگائے تاکہ کم سے کم اس مرنے سے آسانی سے گزر جائے جنگ کا مرالہ تو بات کا مرالہ پانی بھی ایک اہم مرالہ ہوتا تھا اگر پانی نہ ہوتا تھا تو آدھی جانے یوں ہی چلی جاتی تھی آدھی شکست یوں ہی چار محرم کو خیمیں ہٹانے کی بات کی جا رہی ہے ادھر آپ سنتے ہیں کہا قابل فلی عباس کو جلال آیا خط کھیچ کر کہا کس میں دم ہے جو اس کو عبور کر لے امان حسین نے کیا کیا شہزادی زینب کے خیمے میں آئے اور آگے کہا تھا بہن زینب میں عباس کو ہر مقام پر یہ کہہ کے روکتا آیا ہوں کہ یہ مدینہ ہے کربلا نہیں ہے بابا نے آنکھو کربلا کے لیے مانگا اے بہن زینب آستم عباس کو روک لو میں آپ سے پوچھو کیا اس مقام پر بھی کوئی روایت آپ نے کبھی ایسی سنی یا دیکھی کہ شہزادی زینب کر رہے ہو بھئی حسین کیسا فیصلہ لے رہے ہیں آپ یہ کیا فیصلہ ہے ہر فوجیں چاہتی ہے کہ پانی کے پاس اس کے خیمے ہو اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ بھئی عباس سے کہو شرافت سے خیمے اٹھا دیے جائے حسین کی ارادہ یہ ہے کہ خیموں کو ہٹا دیا جائے فراد کے قریب سے آپ مجھے بتائیے کوئی تاریخ کوئی روایت لکھتی ہے کہ شہزادی نے مڑ کر سوال کیا بھئی حسین کیسا فیصلہ لے رہے ہیں آپ ہم نے اتنی مہنہ سے خیمے فراد کے پاس لگا ہے ہمارا قبضہ ہے کیوں کر اب اتنی آتانی سے خیمے ہٹا دیں گے لیکن کچھ نہیں کہا شہزادی نے اتنائی کیا جتنا امام حسین کہے رہے تھے تو ادھر دو ہی فیصلے اور بھی بہت سے فیصلے ایسے ہیں دو ہی فیصلے آپ کی خدمت میں بڑے بڑے کی ادھر مکہ مکرمہ کا چھوڑ دینا شہزادی زینب کا کچھ نہ کہنا ادھر چار مورنم کو خیموں کا فراد سے ہٹا دیا جانا شہزادی زینب کا کچھ نہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مسئلہتیں جو علم امامت میں محفوظ تھی کہیں نہ کہیں شہزادی زینب کے علم میں موجود تھی اگر نہ ہوتی تو شہزادی بول پڑتی جیسے جناب حسین قدم نہ چل سکے اس لیے کہ ان مسئلہتوں کو درک نہیں کر رہتے جو مسئلہتیں جناب خصدر کر رہتے لہٰذا بول پڑے اگر شہزادی کے علم میں وہ مسئلہتیں نہ ہوتی جو مسئلہت علم امامت میں تھی تو کہیں نہ کہیں شہزادی بول پڑتی کہیں نہ کہیں شہزادی روک پڑتی لیکن شہزادی کا نہ بولنا علم شہزادی کی دلیل ہے کہ جو فیصلہ امامت لے رہی ہے ان فیصلوں کو شہزادی برابر سے سمجھ رہی تھی آپ مجھے بتائے جانے گرامی سخت مرالہ ہے کے نہیں ہے سخت ترین مرالہ ہے اسی لیے میں نے آپ کے خدمے نے قرآن کی مثال پیش کی کہ دو نبی ہیں دونوں معصوم ہیں لیکن جو کام جناب خضر کر رہے تھے چونکہ علم جناب موسیٰ میں نہیں تھا لہذا جناب موسیٰ بول پڑے تینوں مرتبہ ایک بار نہیں ہر فیصلے پر بولتے گئے کیوں برداشت نہیں کر سکے چونکہ وہ مسئلہتیں علم جناب موسیٰ میں نہیں تھی اگر شہزادی کے پاس اتنا علم نہ ہوتا تو پھر امامت کے مسائل کو کیسے شہزادی در کرتی امام حسین کے فیصلے پر کیسے خاموش رہ جاتی فیصلے پر خاموشی بتلا رہی ہے کہ اتنا علم شہزادی کے پاس تھا کہ شہزادی سمجھ رہی تھی کہ اگر آنٹھ ذلجہ یوم الترویہ کو امام حسین مکہ چھوڑ رہے تو کیوں چھوڑ رہے ہیں چھوڑنے کے پیچھے مسئلیت کیا ہے اور خدا اندیعالم چاہتا کیا ہے اگر چار مورم العرام کو امام حسین کر رہے ہیں کہ ہمیں جنگ نہیں کرنی ہمیں لڑنا نہیں ہمیں آسانی سے خیم فراد کے قریب سے ہٹا دینے ہیں برزان اگرامی شہزادی بھی سمجھ رہی ہے کہ اگر امام حسین یہ فیصلہ لے رہے ہیں کہ خیمیں ہٹا دیے جائے تو بغیر زبان کھولے ہوئے خیمیں ہٹانے کی گزارش اپنے بھائی ابباس سے کر رہی ہے اس لئے کہ سمجھ رہی ہے کہ بھائی حسین اگر یہ فیصلہ لیا ہے تو کیوں کر لیا ہے یہ ہے شہزادی کا علم اسی لئے چوتھے امام نے کہا انتی آلمتو غیر معلمان فاہمتو غیر مفہمان یہ امام علی کی علمی مراز تھی جو شہزادی زینب اپنے دل میں لی ہوئے تھی اب غور کر رہے ہیں اسعمال کرتی جو ہو بہو ایشے بولتی جی جیسے مولا علی بول رہے ہیں ایک تاریخ آپ کی خدمت میں پیش کریں رفت مسائب اور گفتگو تمام تاکہ شہزادی کی شخصیت آپ کی سمجھ میں آ جائے اور پتا چلے وانا خطبات تو سمندر ہے جسے ہم دیکھتے جائیں گے تب اندازہ ہوگا اس طریقے سے شہزادی نے دربار میں خطبے دیئے اور اپنے علم کا مظاہرہ کیا تاریخ لکھتی ہے جناب عبداللہ رسول خدا کے صحابی بھی ہے امام علی کے صحابی بھی ہے ایک آنکھ سے نابی نہ تھے اور جنگ اہد میں امام علی اور رسول خدا کے ساتھ موجود تھے تاریخ کہتی ہے کہ جناب عبداللہ جب شیطان نے یہ غل مچایا کہ رسول اللہ مار دیئے گئے حسول اللہ مار دیئے گئے تو جو اسلام کے نامور لوگ تھے وہ تو بھاگ کھڑے ہوئے ہے نہیں فرائع اختیار کر لیا ہمیشہ سے لڑنے آتے کب تھے مال غنیمتی کے اوپر نگاہ ہوتی تھی خیر چل دیئے گنے چنے صحابہ ہے جاباز صحابی جو امام علی کا ساتھ دے رہا ہے اور میں نے تذکرہ کیا تھا ایک مجلیز میں شہزادی کی جب خدمتیں پیش کر رہا تھا تو جنگ عہد میں فاطمہ صلی اللہ علی خدمتیں بتائی تھی کہ شہزادی نے کس طریقے سے رسالت کا تحفظ کیا جنگ عہد میں جناب عبداللہ بھی بڑا بڑا کی حملہ کر جاباز صحابی ہے ایک وار ایسا ہوا کہ جس آنکھ سے دیکھا کرتے تھے وہ آنکھ بھی شہید ہو گئی اس پہ بھی زخم لگ گیا نتیجہ کیا ہوا ایک آنکھ تو تھی نہیں دوسری آنکھ بھی چلی گئی اس سے پہلے کہ کوئی ان کے اوپر حملہ کرتا تیزی سے واپس مٹے امام علی کے خدمت میں آکے کہتے ہیں مولا ایک آنکھ میں روشنی پہلے سے نہیں تھی دوسری آنکھ کی روشنی کیوں چلی گئی مولا مجھے آپ آنکھ عطا کرے تاکہ دشمنوں کو واصلے جہنم کر سکو پتہ ہے مولان کیا کہا عبداللہ جا کر خیمے کے گوشے میں بیٹھ جاؤ ایک دن تمہاری زندگی میں ایسا آنے والا ہے جب تم اپنی آنکھوں کے نہ ہونے پر شکر کرو گے قول امام تھا خاموش ہو گئے تلوال کو نیام میں رکھا سہرے کے ذریعے سے خیمے تک پہنچ گئے زمانہ بیٹھتا گیا وقت گزرتا گیا اور سن 61 ہجری کا کوفہ آیا تاریخ کہتی ہے جناب عبداللہ بغیر روشنی کے زندگی گزارے اپنی بیٹی کے پاس رہتے تھے اور جب عشیروں کا لٹا ہوا قافلہ کوفہ میں پہنچا اور جناب عبداللہ کے گھر کے قریب سے جب یہ ناقہ گزرا اس درمیان شہزادی زینب نے کچھ بولنا شروع کیا یہ آوازیں جناب عبداللہ کے کانوں میں گئی شہرے سے گھر میں آئے آکے کہتے بیٹی میرے کان مجھے دھوکہ دے رہے ہیں یا زمانہ اپنے آپ کو دھولا رہا ہے کہا بابا خیریت تو ہے کہ میں ایسا خطبہ ایسی لفظیں سندا ہوں جو انداز ہو وہاں علی کا ہوا کرتا تھا لفظوں کا انداز رفظوں کا طریقہ فصاحت بلاغت کوئی علی کے علاوہ ایسا فصیح و بلی کلمیں ادا کر ہی نہیں سکتا ہوا کر رہا ہے یہ کون ہے جو اس طریقے سے علی جیسی زبان بول رہا ہے جب بیٹی نے معلوم کیا تو کوئی اور نہیں علی کی بیٹی زینب بول رہی تھی اب غور ہو سکتا ہے ازیان کے آمین لفظوں کی بندیش فصاحت و بلاغت جو امام علی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا زہر ایسی بات ہے کتنا معرفت صابی رہا ہوگا محسوس کر لیا کہ کلمات امام علی کے انداز میں ہیں بفتگو امام علی کے انداز میں ہے اور جب بیٹی نے آکے کہا بابا یہ علی کی بیٹیاں ہیں نبی کی نواسیاں ہیں جو اسید کر کے لائے گئی ہے جن کے سروں پر چادر تک نہیں ہے تب بیٹی سے کہا بیٹی میرا مسلح تو بچھاؤ مسلح کو بچھایا سجدہ شکر ادا کیا سجدہ شکر ادا کر کے کہتے میرے مولا نے سچ کھا تھا ایک دن ایسا آئے گا کہ عبداللہ تم اپنے آنکھوں کے نہ ہونے کی بنا پر شکر پروردگار کر رہے ہوں گے یقینا اگر آج آنکھی ہوتی نہ چاہ کر بھی کئی ایسی غلطی مجھ سے نہ ہو جاتی کہ میں نبی کی نواسیوں کو بے مخنا ہو چادر دیکھتا تا غلطی سے میری نگاہ نہ پڑ جاتی تو جانے گرامی شہزادی کی شخصیت تو شخصیت تھی جن کے پاس علمِ علی تھا زبان بولتی تھی تو علی کے لہجے میں انداز قطید تو امام علی کے لہجے میں اور میں انہوں نے کہا علم نہ ہوتا تو کبھی فیصلوں پر خاموش نہ رہتی ہاں عربہ بیزہ یقیناً آج محرم الحرام کی نو تاریخ ہو گئی ہے ایک رات اور درمیان میں باقی ہے اس کے بعد امامِ حسین کی مہمانی ختم گریہ تو ہوں گے لیکن وہ گریہ نہیں ہوں گے جو ان دس ایام میں آپ نے گریہ کیا پرسے تو دیے جائیں گے لیکن اس انداز سے نہ دیے جائیں گے جس انداز سے آپ دس دنوں میں کرتے رہے شہزادی کی بارگاہ میں دس سے در جو رہ کرتے ہیں شہزادی نہیں معلوم ہم کتنا حق ادا کر سکے یا نہ کر سکے لیکن شہزادی چند آسوہوں کا نظرانہ پیش کیا ہے اسے قبول کرتے ہیں اپنے رومان میں ضرور جگہ انعیت کیجئے گا اربابِ ازا ہماری روایت کے مطابق آج کے دن ایک کڑیل جوان کا تذکرہ کیا جاتا ہے مقاتل کہتے ہیں جب صبح آشور دفتر شہادت کھلا عصاب و انصار شہید ہو گئے اور جب بنی حاشم کے گھرانے کی نوبت آئی ہے تو جنابِ علی اکبر بھی اپنے بابا کی خدمت میں آئے آ کے کہتے ہیں بابا مجھے بھی اجازت دے دیجئے کہ میں اپنی جان کو آپ کے اوپر نچھاور کر دوں کون ضعیب باپ ہوتا جو اپنے جوان بیٹے کو ملنے کی اجازت دے دیتا ہر باب ایسا نہ امام حسین روک سکے نہ امام حسین نجازت دی بلکہ درمیانی راہ تلاش کرتے کہتے بیٹا اکبر تمہاری پروری سے تمہارے بھوپی نے کی ہے نا کہ جا کر اپنی بھوپی اممہ سے اجازت لے لو تاریخ ہے جناب علی اکبر چلے خیمہ شہزادی زینب کے قریب آئے دروازے پر نگاہوں کو جھکایا اور کھڑے ہو گئے شہزادی زینب نے اس منظر کو دیکھا سوال کہتے بیٹا اکبر کوئی خواہش رکھتے ہو کچھ مانگنے کے لئے آئے ہو بھوپی اممہ سوال تو لے کر آیا ہوں لیکن وعدہ کرو کہ منع نہ کرو گی تو سوال کرتا ہوں شہزادی زینب نے کہا بیٹا اکبر اٹھارہ سال سے تمہاری ہر خواہش پوری کی اگر آج بھی بھوپی کے اختیار میں ہوگا تو بھوپی تمہاری خواہش کو پورا کر دے گی کہ بھوپی اممہ اگر ایسا ہے تو مجھے بھی اجازت دے دیجئے کہ میں اپنی جان کو اپنے بابا پر خرمان کر دوں شہزادی زینب خاموش ہو گئی ایک مطبع خاموش ہونے کے بعد سکوت کو تھوڑا کہتی ہے بیٹا اکبر کہ اٹھارہ سال چکھیہ پیس پیس کے ایسی دن کے لئے پالا تھا کہ یوں تمہیں مرنے کی اجازت دے دو اربا بیزا تاریخ ایتی ہے جناب احلی اکبر نے دیکھا فوپی اجازت دینے کے لئے تیار نہیں ہے دو زانوں ہو کر بیٹھ گئے اور بیٹھے نئے کے بعد کہتے ہیں فوپی اممہ اب کبھی اجازت نہ مانگوں گا بس میرے ایک سوال کا جواب بتا دینا کہ اکبر کیسا سوال کہ فوپی اممہ اگر کل میدان محشر میں میری دادی فاطمہ آپ سے سوال کرے اے زینب تیرا اکبر پیارا تھا یا میرا حسین تو اب کیا جواب دوگی اتنا سننا تھا جو زینب اجازت دیتی نہ تھی وہ روکنے کے لئے تیان کہتی اکبر جاؤ خدا حافظ مقاتل کہتے ہیں جناب علی اکبر چلے خیموں میں آخری رخصت کے لئے داخل ہوئے حمیلی ملے مسلم کہتا ہے جب جناب علی اکبر آخری رخصت کے لئے گئے تھے میں نے دیکھا بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا ہے گر جاتا ہے اٹھتا ہے گر جاتا ہے ایسے لگتا ہے اکبر نکلنا چاہتے ہیں لیکن نکلنے نہیں دیا جا رہا حمیلی ملے مسلم کہتا ہے میرا دل کہہ رہا تھا کہ شاید ایسا ہوتا ہوگا اکبر نکلنا چاہتے تھے کبھی زینب کلے جیسے لگا لیتی تھی تو کبھی ماں امی لیلہ کلے جیسے لگا لیتی تھی لیکن حمیلی ملے مسلم کہتا ہے جب میں نے غور سے دیکھنے کی کوشش کی تو ایسے محسوس کیا اکبر کو سامنے سے کوئی نہیں روک رہا کوئی ایسا ہے جو پیچھے سے روک رہا ہے دل نے گوائی دی ہونہو چار سالہ بہن سکینا ہوگی جس انہیں پیچھے سے دابن کو تاوہ ہوگا اے بھئی اکبر اے کس کے بھروں سے اب دی بہن کو چھوڑے جا رہے ہو جزاکم اللہ اللہ آپ کے جوانوں کو سلامت رکھے کسی غم میں نہ رولائے سوائے غمِ کربلہ کے مجھے نئی معلوم جنابِ علی اکبر کیسے رخصت ہوئے لیکن اتنا ضرور لکھا ہے کہ جنابِ علی اکبر خیمے سے نکلے ہے جو ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی جوان کا جنادہ بھرے گھر سے نکل رہا ہو اللہ اکبر گئے میدان میں جنگ کی جنگ کرنے کے بعد ماں کی دعاوں پر پلٹ آئے دوبارہ واپس مختل کی طرف آئے ہیں تو اب مقاتل نے لکھا چند لوگوں کو واصل جانم کرنے کے بعد ایک ایسا وار آپ کے سیدھیں اقدس پہ ہوا حسین کا کڑیل جوان پشتے پرس پہ سمن لے نہ پایا خاقِ زمین خاقِ کربلہ پر تجریف لائے آوازی یا بتاہو علیکم انی سلام اے بابا اکبر کا سلام آخر قبول کر لیجئے اربا بیزہ سن سکتے ہو ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرو جب ہر شہید گھوڑے سے گرا تھا تو اس نے امام حسین کو مدد کے لئے بلایا تھا جناب قاسم گرے تھے آوازی تھی یا امی ادرکنی اے میرے چچا مدد کے لئے آئیے اور انہوں محمد گرے تھے آوازی مامو جان مدد کے لئے آئیے آقا باز گرے تھے آوازی آقا مدد کے لئے آئیے لیکن مقاتل کہتے ہیں اکبر گرہنا تو بابا کو مدد کے لئے نہیں بلایا آواز دیکھے کہتے ہیں یا بتاہو اے بابا سلام آئے قبول کر لیجئے دو ہی وجہ ہو سکتی ہے جس کی بنا پر جناب علی اکبر نے بابا کو مدد کے لئے نہیں بلایا سلام آخر پیش کیا ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ جناب علی اکبر صبح سے دیکھ رہے تھے میرا ضعیب باب لاشوں پہ لاشیں اٹھا کے تھک گیا ہے کبھی خیمے میں جاتے ہیں اے کبھی مقتل میں دورتے ہیں اے کبھی مقتل میں آتے ہیں کبھی لاش کو لے کر خیمے میں آتے ہیں اکبر کہنا چاہ رہے تھے اے بابا لاشیں اٹھا کے تھک گئے ہوں گے آئیے گا نہیں بس اکبر کا سلام آخر یا تل تو کرتا ہے اکبر نے خیال کیا ہوگا ارے میرا بابا اپنے جوان کو اڑیا رگرتے کیسے دیکھے گا کسی باب کے سینے میں دل نہیں ہے کہ جوان کو اڑیا رگرتے دیکھے لہٰذا اکبر نے سلام کر کے کہہ دیا اے بابا آنے کی ضعمت نہ کیجئے بس سلام آخر قبول کر لیجئے بلا کیسے دیکھا جائے گا منظر جب آپ کا اکبر اڑیا رگڑ رہا وَلَا لَانْتُ اللَّهِ لِلْقَوْمِ الزَّالِمِينَ شَيْعَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُ وَيَّا مُنْ قَلِبِ يَنْقَلِبُونَ